کتنا پیار تھا کبھی کسی زمانے میں کانٹا کسی ہندو کو چپتا تھا تو اس کا درد ایک مسلمان اپنے سینے میں محسوس کرتا تھا تکلیف ایک مسلمان کو پہنستی تھی تو اس کا درد ایک ہندو اپنے سینے میں محسوس کرتا تھا ان پولیٹیکل لوگوں نے ان راج نیتی ساپوں نے اس بھائی چارے کو ختم کر دیا گھرڑا اور نفرت کا زہر گھون دیا ہے اور آج دکھائی نہیں دے رہا ہے اتر پردیش کے اندر باقاعدہ ووٹ یہ کہہ کر مانگا گیا کہ اسی فیصد اور بیس فیصد دیکھ رہے ہیں آج اسی فیصد طبقہ بھی پریشان ہے پیٹرول ایک سو دس سے اوپر نکل چکا ہے ڈیزل سو کے پار ہو چکا ہے چار سو روپے میں ملنے والا گیس سرینڈر ایک ہزار روپے کو کروس کر چکا ہے بھارت کی ریزرو بینک نے الارم گھنٹی بجا دیے خطرے کی گودی میڈیا کے علاوہ ایماندار پترکاروں نے جو پترکار ہیں جو ایماندار میڈیا ہے اس نے سارن بجا دیا ہے کہ اگر یہی حال رہا تو بہت جلدی بھارت کا حال بھی شری لنکا سے زیادہ برا ہونے والا ہے ہماری دیش کی کرنسی ڈالر سے اتنی نیچے گر چکی ہے کہ ایک ڈالر ستھتر روپے سیونٹی سیونٹ روپیز کو کروس کر چکا ہے یہ حالت ہے لیکن ان اسی پرسینڈ لوگوں کو اس کی کوئی چنتہ نہیں ہے ان کی چنتہ صرف یہ ہے کہ یہ بیس پرسینڈ مسلمان بس ان کا دماغ ٹھیک رہے ہمیں مہنگائی برداشت ہے ہمیں مہنگائی قبول ہے یہ اسی پرسینڈ لوگ آج ایک پلیٹ فارم پہ قائم ہو چکے ہیں لیکن یہ بیس پرسینڈ لوگوں کو ہم نہیں سمجھا پا رہے ہیں یو پی چھوڑ کر ہمیں بنگال کی دھرتی پر آنا پڑا تھا جب ویدھان سبا کے چناؤں آپ کی ہاں ہو رہے تھے تب ہم نے مورچہ سبالہ بنا کسی کے کہے ہوئے نیتہ لوگوں کے ساتھ ٹی ایم سی کے لیڈروں کے ساتھ ہم نے پرچار کرنا شروع کیا تھا صرف اس لیے کہ ہم بنگال کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لاسکیں اور یہ کہہ سکیں کہ تم بٹھنے نہ دیں اپنے آپ کو بانٹنا نہیں اپنے آپ کو تقسیب مت ہونے دینا کیونکہ اس مرتبہ کے الیکشن بہت خطرناک الیکشن تھے بنگال کی سرزمین پر بہت دینجر الیکشن تھے ایک ڈر کا ماحول پیدا کر دیا تھا کیونکہ سی ڈبل اے اور این آر سی ہمارے سر پر مڑلا رہی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے بات مانی بھی تھی بہت اقلمندی کا ثبوت دیا تھا پھر ہم نے سوچا کہ یو پی میں مورچہ سبھالیں لیکن یو پی میں مورچہ سبھالنے سے پہلے یہ نوڈس پر نوڈس تھما دیئے گئے ہمارے ہاتھ میں آپ کی اوپر بین ہے آپ یو پی میں بول نہیں سکتے کیا کریں نہیں بولیں نوڈس آ جانے کی بات بات مان لی لیکن دیکھ لیجئے تھوڑی سی مسٹک انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور مسلمان ایک پلیڈ فانم پہ آ نہیں سکا حالانکہ آئے ہیں کوشش کی تھی لیکن پھر بھی ڈیوائیڈ ہوئے اور تقسیم ہوئے اور آج اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں نا خود مولانا جرجیس جس مسجد میں جمعہ کا خدبہ دیتا ہے ایٹاوہ کی سرزمین پر اپنے محلے میں شاہی مسجد ہے اس مسجد میں دس ہورن لگے ہوئے تھے آٹھ ہورن اتروا لیے گئے صرف دو ہورن باقی ہیں اور ان کی آواز بھی اتنے سلو کر دی گئی ہے کہ صرف مسجد کے پریسر تک رہے گی باہر نہیں جا سکتی جب ہماری شاہی مسجد کا یہ حال ہے تو اور مسجدوں کا کیا حال ہوگا یہ ہے ہماری نا اتفاقی کا نتیجہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے کس نے کیا کیا ہے اگر ہم یہ سوچیں گے تو کبھی بھی ہم ایک نہیں ہو پائیں گے کیونکہ اس کا جواب صرف ایک ہے ہمارے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا اگر آپ اس کو اس نظریے سے سوچیں گے کہ نہیں ہمارے لیے کسی نے کیا کیا ہے یہ دیکھو جو ہمارے لیے بہتر ہوگا اس کو ہم بوٹ دیں گے اگر آپ اس نظریے سے دیکھیں گے تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا ہے لیکن جب ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا ہے لیکن ہمارے لیے زیادہ نقصان قسمیں ہیں اور تھوڑا نقصان قسمیں ہیں بڑا خطرہ قسمیں ہیں تھوڑا نقصان قسمیں ہیں جب ہم اس نظریے سے دیکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو کامیاب کر لیں گے کیونکہ اس وقت الیکشن میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کس نے کیا کیا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے زیاقہ خطرہ کس سے ہے اور کم نقصان دے کون ہے میرے بھائیوں اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا اگر ہمارے جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو گیا ہے کینسر ایک جان لیوہ بیماری ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پیر کے جس حصے میں کینسر ہوا ہے اس کو کاتھنا پڑے گا ورنہ یہ زہر یہ کینسر پھورے جسم میں پھیل جائے گا تو اقل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ پیر کا اتنا حصہ کٹوا لیا جائے اور اپنی جان بچا لی جائے ایک عورت کو کہہ دیا جائے کہ تمہارے بریشت میں کینسر ہے اقل مندی یہ ہے کہ چھاتی اور بریشت کا وہ حصہ کٹوا دیا جائے اور اپنی جان بچا لی جائے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری بیوی یا بیوی کے پیڑ میں پلنے والے بچے میں سے میں کسی ایک کو بچا سکتا ہوں ڈیلیوری کے وقت تو عقل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ ماں یعنی بیوی کو بچا لیا جائے اور بچہ اگر جا رہا ہے تو جانے دیا جائے کیونکہ بیوی رہے گی تو بچے اور بھی آ جائیں گے اس وقت عقل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر اس نظریے سے بنگال والوں نے اپنے آپ کو دیکھا اور آج کامیاب ہیں ہمارے اتر پردیش میں رات کے دس بجے کے بعد ہم مسجد کے اندر بھی تقریر نہیں کر سکتے مسجد کے اندر بھی مائک نہیں بجا سکتے ہیں اور یہ بنگال کی وہ فضہ ہے کہ جہاں رات میں ساڑھے بارہ بجے مورانا جرجیس کو ٹائم دیا جا رہا ہے اور آپ آرام سے سن رہے ہیں یہ خوش قسمتی ہے آپ پھر ہم نے مورچہ سے بھالا اور بعد میں جب پتا چلا لوگوں کو کہ جرجیس صاحب ہمارے لئے اتنی محنت کر رہے ہیں تو پھر پلاننگ ہوئی اور ہم سے ملاقات ہوئی پھر بڑے بڑے لوگوں کی اور اس طرف ہم نہیں جانا چاہتے کیونکہ چینل والوں سے مجھے بڑا خطرہ ہے یہ لوگ وہی چیز کٹنگ کر کر کے ڈالتے ہیں اور وہی چیز پر یو پی میں اور ڈلی کے چینلوں پر چلائی جاتی ہے آپ پانچ دن سے دیکھ لو کیا چلا رہے ہیں لوگ زی ہندوستان اور نیشنل لیوز کتنی گندی گندی خبریں دے رہا ہے این آر سی پہ ہم بولے ہیں دو ہزار بیس میں وہ بھی ہم بولے ہیں کلیہ چک میں دو ہزار بیس میں اور دکھا رہا ہے دو ہزار بائیس میں پرسوں یہ خبر دکھا رہا ہے دیکھئے مولوی جرجیس نے امید شاہ کو ٹکلا بولا ہے تو میرے بھائیوں ہم بولے دو ہزار بیس میں اور خبریں دکھائی جا رہی ہیں اب الیکشن میں ہم یہاں آئے ضرور تھے بنگال کے الیکشن میں لیکن ہماری تقریریں یہاں کی یوپی میں ادھر دکھائی جا رہی ہیں دیکھئے یہ ممتہ کو وہاں جتا کے آیا ہے اب آیا ہے اخلیش کی نئیہ پار کرنے کے لیے کیا مولوی جرجیس اخلیش کو پار کرا پائیں گے کیا اخلیش کو جتا پائیں گے ارے ہم تو بولی نہیں رہے لیکن پھر بھی بنگال کی تقریریں کارڈ کارڈ کا ٹی وی چینلوں پر دکھائی گئیں آپ کو معلوم نہیں ہے جو سڑی ہوئی گندی ہڈی جو اس دیش کے چوکی دار نے میڈیا والوں کے سامنے ڈال دی ہے اس ہڈی کا ٹیسٹ ان کو ایسا لگ گیا ہے کہ یہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہے رہے ہیں اب میڈیا میں خبریں نہیں دکھائی جا رہی ہیں میڈیا میں صرف سرکار کا پرچار ہو رہا ہے تعریف ہو رہی ہے یہ آپ یاد رکھئے گا اور اس میں پاپا کی پریاں بہت کام کر رہی ہیں اسلام سب کا مذہب آپ اس میں اچھی چیزیں دیجئے کہ اسلام سب کے لیے ہے محمد رسول اللہ سب کے نبی ہیں آپ اس طریقے کی ہیڈنگ بنائیے اس طریقے کی ہیڈنگ مت بنائیے مولانا کو ہوا ایک لڑکی سے پیار ایک تھنبل نہ بنایا نا ایک یوٹیوب چینل والے نے ہماری تقریر ریکارڈ کر کے میں نے وہاں بیان کیا آج کا لڑکیاں موبائل پر گفتگو کر رہی ہیں باتیں کر رہی ہیں ماں باپ نے ڈھیل دے رکھی ہے لڑکیاں آج لوگوں سے باتیں کر رہی ہیں اور لڑکیوں کا ماحول بگڑ چکا ہے لڑکیاں آج موبائل پر باتیں کرتے کرتے پیار کرنے لگی ہیں میں نے تقریر یہ کیا ہے اور اس نے ہیڈنگ بنائی مولانا کو ہوا ایک لڑکی سے پیار اب بتائیے کہ یہ ہیڈنگ ہے اس کو میں نے بینڈ کر دیا وہ میرے کسی جلسے میں نہیں آ سکتا میں نے اس کو نکال دیا میں نے ابھی تین دن پہلے یہ تقریر ہوئی تھی ہماری وہ آیا تھا میں نے اس کو بھگا دیا میں نے کہا تمہارے اوپر بینڈ اب نہیں آو گے تم بھگا دیا بالکل یہ کوئی ہیڈنگ ہے میں نے کہا اسلام سب کے لیے یہ اسلام ہندووں کا بھی مذہب ہے یہ اسلام عیسائیوں کا بھی دھرم ہے اس پر اس نے ہیڈنگ بنائی کہ مولانا نے موڈی اور یوگی کو للکارا مولانا نے یوگی اور موڈی کو بھی دی اسلام کی دعوت اب بتائی یہ ایپ ہیڈنگ دیں گے موڈی اور یوگی کا فوٹو بنا دیا اور میرا بھی فوٹو بنا دیا ارے یار ان دو دو کونیوں کے لوگوں کے ساتھ میرا فوٹو کیوں دے رہے ہو یا جرجیس کی عزت اس وقت بھی رہے گی جب جرجیس مر جائے گا لیکن ان کی عزت صرف اس وقت تک ہے جب تک یہ حکومت میں بیٹے ہوئے ہیں اور جب ان کی کرسی چھن گئی تو ان کی اوپر بھی کبھی بھی کیس ہو سکتے ہیں یہ تو قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے رہا تندوری نے کہا تھا نا رہا تندوری نے کہا تھا جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں رہیں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے آج جو انجام آزم کھاں بھگت رہے ہیں کل یہ الٹا بھی تو ہو سکتا ہے لیکن فرق اتنا ہے آزم کھا کے جیل میں جانے میں اور یوگی جی میں فرق اتنا ہے کہ جب یوگی پر مقدمے ہوئے تھے تو رو رہا تھا مگر مچ کے آنسو بہا رہا تھا لوگ صبح کے اندر کہ مجھے راج نیتک سڑینتر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا لیکن آزم کھا دو سال سے جیل میں رہنے کے بعد بھی بہادری کی طرح لڑ رہے ہیں رونا ان کے رسیب میں نہیں ہے آنسو نہیں بہائے ہیں یہ فرق ہے دونوں میں ایک مدھو مکھی کے ایک آنسو بہاتا ہے مگر مچ کے ایک روتا ہے ایک بزدلی دکھاتا ہے لوگ صبح میں اور دوسرا بہادری کے ساتھ آج بھی مقدمہ لڑ رہا ہے